ہر ایک درد کی شدت چھپائی جائے گی عید تو عید ہے یار آخر منائی جائے گی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل فون میں اپنی آواز میں اپنی فوٹو پر عید کی شائری بالی ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر مائی کے آپ کے پاس جو بھی موبائل ہے آپ اس پر یہ ویڈیو ایزیلی بنا سکتے ہیں پریویو میں آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے سیم وہی ویڈیو ہم بنائیں گے کیپ کٹ میں ویڈیو بنائیں گے آڈیو ریکارڈنگ اس کی ایڈیٹنگ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزیک لگانا اور جو لیرکس وغیرہ اوپر لکھتے ہیں سارا کچھ کیپ کٹ میں کریں گے کیپ کٹ کو آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے یہاں نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اپنی فوٹو آپ نے اٹھا لینی ہے اب یہاں سب سے پہلے آپ نے شیر ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے اپنا جو کمرہ ہے وہ مکمل بند کر دینا اس کا دور ونڈو وغیرہ اور فین بھی بند کر دینا تاکہ شور نہ ہے اب اگر آپ کے پاس مائک ہے تو آپ اپنے موبائل میں مائک لگا لیں اگر مائک نہیں ہے تو بھی آپ موبائل کا جو انٹرنل مائک ہے اس سے بھی اچھی خاصی آڈیو بنا سکتے ہیں اب یہ جو اپنے شائری سنی ہے یہ میں نے بغیر مائک کے جو موبائل کا انٹرنل مائک ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے یہ ریکارڈنگ میں نے کیا ہے اب ریکارڈنگ کرنے کے لئے آپ نے یہاں آڈیو پر کلک کرنا ہے یہ جو ریکارڈ لکھا ہوا اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں یہ جو ریکارڈ والا بٹن ہے مائک جو بنا ہوا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تین سیکنڈز بعد آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی عید تو عید ہے یا آخر منائی جائے گی آخر منائی جائے گی یہ ریکارڈنگ میں نے کر لی ہے اب آپ نے یہاں سٹارٹ پر آنا ہے اور اس بیک گراؤنڈ کی لیندھ کو آپ نے بڑھا لینا ہے اس کو آپ ایک دفعہ زیادہ کر لیں بعد میں اس کو آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس آڈیو کو دیکھیں ایک لائن یہاں میں نے دو بار بولی ہے کیونکہ پہلی بار صحیح نہیں بولی گئی اور میں نے گلہ بھی صاف کیا گلہ تو یہ ریکارڈنگ کے بعد ہی صاف کیا اگر آپ ریکارڈنگ کرتے ہوئے کوئی لائن غلط بولتے ہیں یا گلہ صاف کرتے ہیں تو آپ نے ریکارڈنگ کو سٹاپ نہیں کرنا ہے منسکہ آپ نے ایک ہی بار ساری ریکارڈنگ کر لینی ہے بعد میں جہاں پہ لائن ڈبل ہوگی یا کوئی گڑڑ ہوگی اس کو آپ نے ٹرم کر کے ریموو کر دینا ہے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ بند روم میں ریکارڈنگ کرتے ہیں تو شور آتا ہی نہیں ہے اگر تھوڑا بہت آئے بھی تو اس آڈیو پر سنگل کلک کریں جو انہینس وائس لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور اس کو آپ کر دیں انیبل اس سے بیگراؤنڈ جو نوائز ہے وہ بھی ریموو ہوگی اور آڈیو کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس آڈیو کو اڈجیسٹ کرنا ہے سٹارٹ کے دو تین سیکنڈ چھوڑ کے اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ آنی چاہیے یہ جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی ریموو کر سکتے ہیں یا یہ وائٹ لائن جہاں سے آپ کٹ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ سپلٹ کر دیں جو اس سے ڈیلیٹ کرنا ہے اس پہ سلیکٹ کریں اور یہاں سے ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہو گیا ہر ایک درد کی شدت چھبائی جائے اب یہاں سے اگر میں نے کٹ لگانا ہے تو اس پہ سلیکٹ کر کے سپلٹ کروں گا یہاں سے آپ اس طرح سے بھی ریموو کر سکتے ہیں اگر دو لائن کے درمیان گیپ کو کم یا زیادہ کرنا ہے تو اس طرح کٹ لگا کے اس پہ لانگ پریس کر کے آگے پیچھے موو بھی کر سکتے ہیں گیپ کم یا زیادہ کرنے کے لیے چھبائی جائے اید دو اید ہے آخر منائی جائے آخر منائی جائے اب یہ اگلا حصہ میں نے رکھنا ہے پچھلے کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے سپلٹ کروں گا اور ایک کٹ یہاں پہ لگاؤں گا اور درمیان والے کو ڈیلیٹ کر دیں گا اور اس کو پکڑ کے یہاں رکھیں آخر منائی جائے یہ جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی سپلٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے یہ آڈیو کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک لگانا ہے تو بیک گراؤنڈ میوزک ان شارٹ ویڈیوز کے لیے آپ ٹک ٹاک سے لے سکتے ہیں ٹک ٹاک میں آپ سرچ کریں سیٹ بیک گراؤنڈ میوزک یہاں پر بہت سارے میوزک آپ کو مل جائیں گے مثال کے طور پر یہ میوزک ہے یہاں سے اس کو ڈاؤنڈوڈ کریں ڈائریکٹ یہاں سے ڈاؤنڈوڈ ہو جائے تو ٹھیک نہیں تو اس بیک گراؤنڈ کا لنک کوپی کریں گوگل میں جا کے ٹک ٹاک ویڈیو ڈاؤنڈوڈر لکھیں وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو میں ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں اب دوبارہ کیپ کٹ میں آتے ہیں یہاں ایکسٹریکٹ پر کلک کریں گے یہ وہ آڈیو یہاں پہ آگئی ہے اب سب سے پہلے آپ نے اس کا جو والیم ہے وہ کم کرنا ہے اس پہ سیلیکٹ کر کے یہاں والیم پر کلک کریں ساتھ ساتھ آپ نے سنتے جانا ہے جہاں پہ آپ کو پرفیکٹ لگے وہیں پہ چھوڑ دیں اس کو اب یہاں پہ یہ جو میوزک چینج ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میری شاعری ختم ہو یہ والا میوزک آگے چلے میں کیا کروں گا تھوڑا سا پیچھے اس کو رکھ کے اس کو ایک سپلٹ کروں گا پیچھل آئی ساتھ ڈیلیٹ کر دوں گا اور اس کو پکڑ کے پیچھے کی طرف موو کروں گا آخر منائی جائے اب جہاں پہ شاعری ختم ہو رہی ہے نا میوزک چینج ہو رہا ہے وہیں پہ اس وائٹ لائن کو رکھے ایک سپلٹ لگاؤں گا اور اگلے حصے کا جو والیم ہے نا یاد رکھے اگلے حصے کا والیم اس کو میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا ٹھیک ہو گیا اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ اس ایرو سے پکڑ کے پوری ویڈیو پر لگا دیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اب یہاں پہ ایک اور انیمیشن لگائیں گے جس سے ویڈیو مزید پیاری ہو جائے گی یہاں پہ میوزک چینج ہو رہا ہے اس بیگراؤنڈ پر ایک سپلٹ لگائیں اگلے حصے کو سلیکٹ کر کے یہاں آپ اینیمیشن میں آئیں اس کی سپیڈ سوڑی سے بڑھا دیں تو یہ مزید آپ کی ویڈیو اٹریکٹیو ہو جائے گی یہاں تک رکھ کے اس کو بھی سپلٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اور ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیا یہ تقریباً تیرہ چودہ سیکنڈز کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہماری بان گئی اب اس کی اوپر آپ نے لکھنے ہیں لیرکس لیرکس آپ چاہیں تو کیپ کٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کیپ کٹ میں اردو کیسے لکھنی ہے اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی لیکن میں یہاں ایک تھرڈ پارٹی اپ یوز کرنے لگا ہوں پیکزل لیب میں وہاں لیرکس لکھوں گا لیکن لیرکس لکھنے سے پہلے ایک برش والا جو پی اینج ہے نا وہ لگانا ہے تو وہ کہاں سے آپ کو ملے گا آپ نے جانا ہے یہ ایمیج سرچ مین ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے اس کو آپ پلی سرور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بلیک برش پی اینجی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کو پی اینجی بنانے کے لیے آپ کو پیکزل لیب کی ضرورت پڑے گی پیکزل لیب کو آپ نے اپن کر لینا ہے اس فوٹو کو آپ نے یہاں امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں آپ نے آنا ہے ایریز کلر میں اس پر کلک کریں اور انیبل کر دیں انیبل کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے پیچھا آنا یہ جو کلر لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں انیبل کریں اور یہاں سے آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں جس کلر کا آپ کو یہ پی اینجی چاہئے چاہئے اسی میں آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو انگلی کے مدد سے آپ اس طرح چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں ریلیٹیو پوزیشن میں آکے بلکل سینٹر میں رکھیں اور یہاں ایک کلک کا آپ نے کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ جو لکھا ہے اس پر کلک کریں اس کا دیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا تو یہ جے پی جی سے پی اینجی میں چینج ہو جائے گا اور اس کو کر لیتے ہیں یہاں پر سیو اب دوبارہ آپ کیپ کٹ میں آئیں جہاں سے لیرک شروع ہو رہے ہیں اس وائٹ لائن کو اسی جگہ پر رکھے اوورلے پر کلک کریں دوبارہ یہاں ایڈ اوورلے پر کلک کریں فوٹو پر کلک کر کے نہ یہاں سے آپ نے اس پی اینجی کو اٹھا لینا اس کو یہاں پر رکھ لیتے تھوڑا سو چھوٹا کر کے پھر اس کو مکمل ویڈیو پر لگا دیتے ہیں بلکہ جہاں تک لیرکس ہیں وہی تک اس کو رکھتے ہیں اب لیرکس لکھنے کے لیے اگزل لائب دوبارہ اوپن کرنا ہے آپ نے اس نیو ٹیکس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں وہ لائن آپ نے لکھ لینی ہے جو وہاں بولی گئی ہے اس کو انگلی کے مدد سے آپ نے اس طرح اڈجسٹ کر لینا ہے اب یہاں فونٹ میں آئیں مائی فونٹ میں آپ کو کسٹم فونٹس ملیں گے پکزل لائب میں کسٹم فونٹس کیسے ایڈ کرنے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر کے نا یہاں ریلیٹیو پوزیشن میں آپ نے آنا ہے اور درمیان والے دونوں تیروں پر ایک ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ بلکل سینٹر میں آ جائے گا اس ٹیکس کا کلر آپ اپنے وائٹ نہیں رکھنا کیونکہ وہ پی این جی وائٹ میں ہے تو اس پر نظر نہیں آئے گیا تو اس کو کر دیتے ہیں بلیک میں ٹھیک ہو گیا اور یہاں اسی طرح جیسے پی این جی بنایا تھا یہاں پر کلک کر کے ٹرانسپیرٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموو ہو جائے گا اور یہاں سے اس کو سیو ایز ایمیج پر کلک کریں الٹرہ پر ایک اس کو آپ سیو کر دیں اب دوسری لائن لکھتے ہیں اس کو بھی یہاں بلکل سینٹر میں کر دیتے ہیں ریلیٹیو پوزیشن میں آکر اس کو بھی سیو کر دیا پھر اگلی لائن تو اس طرح باری باری آپ نے ساری وہ لکھ لینی ہے یہ ساری لائنز میں نے لکھ کے سیو کر لیں اب دوبارہ کیپ کٹ میں آئیں جہاں سے آپ کے لیرکس شروع ہو رہے ہیں ایڈ اوورلے پر کلک کریں اب ترتیب وائز آپ نے لائن اٹھانی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے انیمیشن دے دینا ہے ان اور آؤٹ دونے انیمیشن آپ نے دے دینا ہے اب اس کو اپنا اس پی این جی کی اوپر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا ہے ہر ایک درد کی شدت چھپا ہے اب یہاں لائن چینج اور اس کو یہاں تک رکھ کے نا اگل اوورلے آپ نے اٹھانا ہے اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو بھی آپ نے انیمیشن ان اور آؤٹ دونوں دے دینا ہے اب یہاں سے پھر چینج ہو رہی ہے تو اس کو یہاں تک رکھیں گے اگل اوورلے اٹھائیں گے اس کو بھی اس کی اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو بھی آپ نے انیمیشن دے دینا ہے ہر اوورلے کو الگ الگ سے آپ نے انیمیشن دینا ہے یہاں پہ رکھیں اس کو یا سپلٹ کر دیں یا ایسے پیچے کی طرف موگ کر دیں ہر ایک درد کی شدت چھپائی جائے اید تو اید ہے یا آخر منائی جائے یہاں پر یہ ریل کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے سے پہلے اس وارٹر مارک کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اب یہاں ایکسپورٹ پر کلک کریں یہاں سیو ٹو ڈیوائس پر کلک کریں ویڈیو آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا انہی کے پاس